موسیقی موسیقی کے ساتھی تھے ہم آج بھی ہیں پاکستان کی پنیادوں میں بھی مسیحوں کا خون شامل ہے اور اس پاکستان میں جس کے لیے ہمارے بزرگ کہتے رہے سینے پہ کولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے آج وہ بات سچ ثابت فرنگیوں نے نہیں کی وہ ہندوان نے نہیں کی جن کے لیے سینے پہ دولیاں کھانی تھی انہوں نے ہمارے سینے چھلی کر دی میری دعا ہے اس کے باوجود جن چرچز کو جلایا گیا یہاں پر عبادات شروع ہونے سے پہلے بھی پاکستان کی سلامتی کی دعا کی جاتی ہے عبادات کا اقتتام بھی جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی سے تو وہ شر پسند جو کہتے ہیں جی ان کا اسلام سے تعلق نہیں تو پھر تعلق توڑے نا جو کہتے ہیں نہیں اسلام سے تعلق کیونکہ وہ حضور پاک کے گستاخ ہیں وہ ان کے معایدے کے گستاخ ہیں جنہوں نے مسیحوں کے ساتھ معایدہ کیا وہ ان گستاخوں کو دینا چیف آف آرمی سٹاف صاحب سزا دینا جنابے چیف آف جسٹس آف پاکستان صاحب سزائیں سنائیں سیکیورٹی ادارے ایسے شر پسندوں کو جو اسلام کے نام پر بدنما دھگ ہیں ان دھگوں کو دھوڑ ڈالیں ہم سب تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ ہم مقدس امانت ہیں تو امانت میں خیانت کرنے والوں کو دار پر لٹکائے ان بیٹھیوں کو جو بے سرو سمانی کی حالت میں جنگلوں میں رہی جو کھیتوں میں رہی ان کی عزت جو ہے اس کا درینہ احیاء کریں اس کو جنابے علی اس داکھ کو تھوئیں اس ملک سے ہم سفیر ہیں پاکستان کے ہم امن کے دائی ہیں تو جب امن کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو سوچئے اور پھر میں یہاں پر فخر سے بات کہتا ہوں پاکستان کی پداشت کو چھتر سال ہوگے ہم نے آج تک پاکستان کی کسی ایک اینڈ کو نہیں توڑا ہم نے آج تک چھتر سالوں میں کوئی غدار پیدا نہیں کیا ہم نے محبے بطن پیدا کیے تو یہ وہ مسیحی ہے جب مہاجرین ہندوستان سے پارٹیشن کے وقت انیس ارسان تالی میں ہمارے بزرگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہمارے بزرگوں نے اپنی چپالوں بیٹکوں کے دروازے کھولے ہمارے بزرگوں نے چرچز کے دروازے کھولے جن کو جلا رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے جناب علی اپنے ہسپیٹل اپنے سکولوں کے دروازے ہیدھر کھولے سو میں حکومت وقت سے تمام سیکیورٹی آگاروں ایجنسیز سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ہماری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھیں کیونکہ ہم بھی تمام اسلامی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ دیں ہمارے ہماری بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھیں ہماری ماں کو ماں سمجھیں اور یہاں پر یہ بھی ہمیں کچھ نہ سمجھیں ہماری بیٹیوں کو زندہ جلا دیں بیٹیوں کو ہم سب کو زندہ جلا دیں لیکن خدا تعالیٰ کی کتاب کو زندہ نہ جلائیں ہم جلنے کے لئے مرنے کے لئے کیا لیکن ہم اپنے دانتوں کے خلاؤن کی حرمت پہ کٹ مرنے کو دیا کیا آجی آپ سب تیار ہیں کسی کو ماؤ سے ڈر لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پاک وطن پر کوئی آنچ نہ آئی ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے پاکستان کا چیرہ داگدار نہ ہو ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہماری وجہ سے پاکستان کے لوگوں اور پاکستان کی آرمی کا سر جو ہے وہ شرم سے نہ چھوکے تو آج جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو ہماری بہنوں کو بے گھر کیا ان کو بے سر عثمانی کی حالت میں کر دیا ان کا سمان لود لیا سمان جاتا ہے تو جائے جانے جاتی ہیں تو جائیں ہم پوکھے مر جائیں گے ننگے مر جائیں گے پیسے مر جائیں گے ہم بیمار مر جائیں گے ہم ملک مدر ہو کے مر جائیں گے ہم قید میں مر جائیں گے ہم بے اولاد مر جائیں گے لیکن ہم بے ایمان ہو کر مر جائیں گے ہمارا توکل ہمارا یقین زندہ خدا پر ہے اگر آپ نے بدلہ نہ لیا تو میں یہاں پر خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا زندہ خدا بدلہ لے گا تو جیسا بدلہ وہ لے گا کوئی لی لے سکتا آپ سب کو اور ہمارے پتن پیارے بھل کے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھیں آخر میں یہی کہیں گے کہ آپ پور امن تھے پور امن ہیں اور پور امن رہیں خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں